اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے بیٹے اٹیننس لے لیں بسم رین امجد اٹیننس لیں ابھی ہم دوسرا کانسپٹ کریں گے جو کہ ہے ویلنس بانڈ اپروچ یہ دوسرا کانسپٹ ہے میٹیلک بانڈنگ کی یہ دوسری تھیری ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پہلی تھیری ہم نے پڑھی پہلی تھیری تھی ہماری الیکٹران پول الیکٹران گیس یا ویلنس الیکٹران تھیری اس کو ہم نے جو ہے وہ ڈیلی کیا تھا آج ہم جو ہے وہ کریں گے ویلنس بانڈ اپروچ ویلنس بانڈ اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ ایک کانسپٹ یہ ہے میٹیلک بانڈنگ میں کہ مٹیلک بانڈ میں کچھ نہ کچھ کوولینٹ کا کانسپٹ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے کچھ نہ کچھ کوولینٹ بانڈ اس کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے اس کی کچھ نہ کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ پریزنٹ ہوتی ہے that is ویلنس بانڈ اپروچ یہ کانسپٹ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ دیا ہوئے اب اس کو اس کانسپٹ کو پہلے تھوڑا سا سمجھ لیں کہ کس طرح ہم نے اس کو ڈیل کرنا ہے اب اس طرح ہم کریں گے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک لیا کرسٹل آپ کو ڈائیگرام میں اوپر شو بھی ہو رہا ہے انہیں کہ اس کی ڈائیگرام نہیں ہے بار اس چیز کو سمجھنے کی یہاں پہ کوشش کریں آپ کو ڈائیگرام یہاں پہ دی گئی ہے مثلا یہ ایک میٹل میٹیلک بانڈ کا ایک کرسٹل سا دیا گیا ہے اس میں پوزیٹیو اور نیگٹیو آپس میں یہ دیکھیں اٹریکٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں پوزیٹیو نیگٹیو کے ساتھ پھر پوزیٹیو پھر نیگٹیو پھر پوزیٹیو پھر نیگٹیو اس طرح ایک کرسٹل سا جو ہے وہ بانڈ رہا ہے اور ان کے درمیان اس طرح کر کے آپس میں الیکٹرانز اور پوزیٹیو چارج کی شیرنگ چلتی آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا جی اب ہم نے کیا دیکھنا ہے اس میں کہ جو نمبر آف ویلنس الیکٹرانز ہیں وہ مثلا یہ جو ایک آپ نے لیا مالیکیول جسے ہم نے یہاں پہ اس طرح ٹک کیا ایک مالیکیول یہ تھا دوسرے کو میں ییلو سے ٹک کرتا ہوں اور تیسرے کو میں ریڈ سے ٹک کرتا ہوں یہ تین طرح کے آپ نے لیے ایٹم تھے ٹھیک ہے جی یہ میٹیلک بانڈ کے اندر تین ایٹمز تھے جنہوں نے آپس میں کمبائن ہونا ہے تھیم کیا ہے ویلنس بانڈ کیا کہ جو بلو والے کا الیکٹران ہے وہ ظاہری بات ہے بلو ہی ہوگا مثلا یہ والے الیکٹران ہے اسی طرح ییلو والے کا الیکٹران اگر ہم مینشن کریں تو فار اگزیمپل ہو سکتا ہے یہ ہو ہو سکتا ہے یہ ہو پاسیبیلٹیز ہیں اسی طرح بلو والے کا بھی پاسیبیلٹیز ہیں میں صرف ایک ایک پاسیبیلٹی کی طرف جا رہا ہوں اس کے علاوہ جو ریڈ کلر والے کا الیکٹران ہے مثلا یہ والا ریڈ کا الیکٹران ہے ٹھیک ہے جی اب اس کا کام کیا ہوتا ہے پوزیٹیو جو بلو کلر میں آ رہا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے نیئر بائی الیکٹرانز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے ٹھیک ہے جی ہو سکتا ہے ییلو والا اپنے نیئر بائی الیکٹرانز کو اٹریکٹ کرے ریڈ والا اپنے نیئر بائی الیکٹرانز کو اٹریکٹ کرے اب اس میں جو متیلک بانڈ میں جو کوولنٹ بانڈ آ رہا ہے جس میں الیکٹران شیئر یوں لگ رہے ہو رہے ہیں حالانکہ ہو نہیں رہا ہوتا کہتے ہیں کہ جو الیکٹران کی شیئرنگ ہو رہی ہے جو ہمیں لگ رہے کس طرح شیئر ہو سکتے ہیں اب اس میں ایک کانسیپٹ یہ آئے گا کہ کوولنٹ بانڈ اب بنے گا لیکن وہ کوولنٹ بانڈ آپ کا لوکلائزڈ نہیں ہوتا لوکلائزڈ کا مطلب صرف ایک ہی جگہ پہ بانڈ نہیں بنے گا وہ بانڈ آپ کا ریزونیٹ کرتا رہے گا وہ بانڈ آپ کا گھومتا پھرتا رہے گا اسے کہتے ہیں ڈی لوکلائزیشن آف ڈی کوولنٹ بانڈ جب یہ ڈی لوکلائزیشن آتی ہے تو اس ڈی لوکلائزیشن کے نتیجے میں میٹل کا جو سٹکچر ہے ہمیں یوں لگتا ہے کہ کوولنٹ بانڈ بنا رہا ہے حالانکہ بنتا نہیں ہے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں نہ یہ آئینی کمپاؤنڈ ہے اور نہ یہ کوولنٹ کمپاؤنڈ بناتا ہے یہ میٹیلی کمپاؤنڈ بناتا ہے لیکن ایک تھیری ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کوولنٹ بانڈ بن سکتا ہے تو یہ اس کا ایک شارٹ سا اوورویو تھا اب اس کو مزید سمجھنے کے لیے آپ ایک مالیکیول پہ غور کریں وہ مالیکیول کیا ہے پھر آپ سے میں کویسچن بھی اس کے ریلیٹڈ لے لیتا ہوں مثلا اب دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اب دیکھیں جو پہلا مالیکیول ہے لیتیم کا لیتیم کے ساتھ بانڈ بنا نیچے دوسرا ایٹم ہے لیتیم کا لیتیم کے ساتھ بانڈ بنا اب یہ بانڈ ہے آپ کو لگ رہے ہیں لوکالائزد ہے لوکالائزد کا مطلب اوپر والا لیتیم اوپر والے لیتیم ہی سے بانڈ بنائے گا نیچے والا لیتیم نیچے والے لیتیم آگے اب یہ دیکھیں اب اوپر والا لیتھیم نیچے والے لیتھیم کے ساتھ جو ہے وہ بانڈ بنا رہے ہیں اوپر والا لیتھیم نیچے والے لیتھیم کے ساتھ اوپر والا لیتھیم نیچے والے لیتھیم کے ساتھ بانڈ بنا رہے ہیں تو جب یہ بانڈنگ آپس میں بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ جو کوویلنٹ بانڈ ہے یہ ریزونیٹ کر رہے ہیں یہ لوکلائز نہیں ہے بلکہ کیا ہے ڈی لوکلائزڈ کووننٹ بانڈ بنتا ہے تو یہ بیسیکلی انہوں نے یہاں پہ ایک چیز منشن کی ہے کہ اس طرح کی پاسیبلٹی بھی مٹیلک بانڈ کے اندر آ سکتی ہے یہ چیز آپ کو کلیر ہو گئی تو بیٹے بتائیں اگر ابھی بھی اس میں کوئی کوئیسٹن ہے تب بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں تب ہم آگے بڑھیں گے یہ چیز آپ کے لیے نہیں ہے جی بیٹے بولنے ہیں کلیر ہے جی اب اس میں کیا کانسپٹ آتا ہے اب اس کو ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں جو آپ کا اوپر پیرا گراف ہے اس میں یہ ہے اب یہاں پہ آپ نے جو لیا تھا الیکٹر نیگٹیوٹی والا کانسپ جس میں آپ نے پاولنگ سکیل چیزیں ڈسکس کی تھی یہاں پہ بھی ہم اس کو منشن کرتے ہیں ہمیں یہاں پہ منشن کرنے کی بات ویسے ضرورت نہیں ہے اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اکارڈنگ تو ڈس تھیوری دا میٹیلک بانڈ اس ٹریٹیڈ ایسینشلی ایز کوولنٹ ان کریکٹر تو میٹیلک بانڈ کو کوولنٹ بانڈ کے طور پر بھی کریکٹر میں ٹریٹ کیا جاتا ہے کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے ہاؤائیور دا نمبر آف ویلس الیکٹران اس ان ایڈوکیٹ تو فارم کوولنٹ بانڈ بیٹوین ایچ ایٹم جو بھی ایٹم ہوں گے وہ کوولنٹ بانڈ ایک تو اپنے ہی جو ساتھ والے مولیکیولز ہیں ان کے ساتھ بنائیں گے اس طرح پہشے ڈسکس کر چکے ہیں کہ پوزیٹیو نیگٹیو جو یہاں پہ اٹریکشن آ رہی ہے وہ اپنے کے ساتھ بھی ہے اور اس کی دوسرے نیبر کے ساتھ بھی ہے کوولنٹ بانڈ بن رہا ہے جو بھی کوولنٹ بانڈ ہم لیں گے وہ لوکلائز نہیں ہوگا وہ کیا ہوں گے آپ کے ڈی لوکلائز ہوں گے اب اس میں بانڈ ریزونیٹ کر رہے ٹھیک ہے اس نے ریزونینس یہاں پہ شو کی ہے اور یہ چیز یاد رکھیے گا جب بھی کسی چیز کے اندر ریزونینس آتی ہے وہ سٹیبلائزیشن کی طرف جاتا ہے وہ بانڈ آپ کے سٹیبل بنتے ہیں تو وہ سٹیبلائزیشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم یہاں پہ ریزونیٹ یا ریزونینس کا کونسیپٹ لیتے ہیں The bond resonate among the alternate position between each atom and its neighbor اب اس میں کیا ہوگا جو molecule آپ نے اوپر discuss کیا جو example آپ کو بتائی تھی اس example کے according آپ نے کیا کیا لیتھیم کو لیتھیم کے ساتھ آپ نے combine کیا نیچے والے لیتھیم کو نیچے والے لیتھیم سے combine کیا پھر آپ نے کیا کیا bond کو resonate کیا اوپر والے لیتھیم کو نیچے والے لیتھیم سے combine کیا پھر دوسری سائٹ پہ اوپر والا جو لیتھیم تھا اس کو نیچے والے لیتھیم سے آپ نے combine کر دیا ٹھیک ہو گیا جی یہ آپ کا اگر جی resonance اس نے second جو paragraph دیا ڈائیگرام کے نیچے وہ یہ ہے اب یہاں پہ جو سٹیبلائزیشن آئی ہے سٹیکچر کی آپ نے دیکھا کہ سٹیکچر یہاں پہ سٹیبلائز ہے ریزونینس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا سٹیبلائزیشن وہ تھوڑی سی ہے وہ سمال اس کی ویلیو ہے سٹیبلائزیشن کی اب اس میں کیا دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریزونینس میں آئین انوالویں اب اس کانسپٹ کو کس طرح وہ لے کے چلے گا اب ذرا سکرین پہ گوھر کریں میں اب اس کو یہاں سے مینچن کرتا ہوں یہ آپ نے لیا لیتھیم اور لیتھیم دو لیتھیم آپ نے لے لیے ایک اوپر والے دو ہیں اور نیچے والے دو ہیں اب اس میں کیا ہو گیا اب اس میں یہ ہوا کہ پہلے دو لیتھیم کمبائن ہے لیکن یہاں پہ گوھر کریں پہلے دو بھی کمبائن ہے لیکن دوسرے نے نیچے سے فورت والے کو اپنے ساتھ اٹریکٹ کر لیا ہے جب اس کو کھینچے گا اس کی الیکٹران ڈینسٹی اپنی طرف لے کے جائے گا نیگٹیف چارج اس کے اوپر آ جائے گا جیسا کہ آپ کو شو بھی ہو رہا ہے جیسا کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اس کے اوپر نیگٹیف چارج آپ کو نظر آ رہا ہے اور جو دوسرا تھرڈ مالی کیول آپ کا بچ گیا تھا اس کے اوپر کے آ گیا آپ کا پوزیٹیف چارج آپ کا بن جائے گا ٹھیک ہے جی یہ آپ نے یہاں پہ اس چیز کو ڈیل کیا تھوڑا سا بڑا کر کے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو وہ بھی کر دیتا ہوں مثلا یہ آپ نے لیا جی لیتھیم ایک ٹھیک ہے جی یہ فرس لیتھیم تھا اس نے دوسرے لیتھیم کے ساتھ بانڈ بنایا نیچے تیسرا لیتھیم تھا اس نے چوتھے لیتھیم کے ساتھ بانڈ بنایا اب اگلے کیس میں کیا ہوگا پہلا لیتھیم ایز ایٹ ایز دوسرا لیتھیم ایز ایٹ ایز لیکن اس نے پھر فورتھ لیتھیم کے ساتھ بانڈ بنا لیا جس نے بانڈ بنایا اس کے اوپر نیگیٹیف چارج ہے اور جس نے اپنا بانڈ چھوڑ دیا اس کے اوپر کے آ جائے گا پوزیٹیف چارج آ جائے گا تو یہ یہاں پر اس طرح کر کے مینشن کیا جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں آئین بھی کیا کر رہے ہیں ریزونیٹ جو ہے وہ کرتے جا رہے ہیں اب یہ آگے کیا ہوگا اب ذرا غور کریں اس پہ اگلا مولیکیول جس نے ساتھ تیسرا دیا ہوئے یہ والا اس میں دیکھیں پہلا تیسرا اور چوتھا بانڈ بنائے گا جب پہلا اور تیسرا اور چوتھا بانڈ بنائے تو اس کی کنڈیشن کیا ہوگی اب تھرڈ والے کے اوپر نیگٹیو چارج آئے گا تھرڈ والے نے پورٹ والے کو بھی پکڑا ہوئے اور تھرڈ والے نے فسٹ والے کو بھی پکڑا ہوئے اب تھرڈ والے پہ کیا آ جائے گا نیگٹیو چارج آ جائے گا اور سیکنڈ والے پہ پوزیٹیو چارج کیونکہ اس نے اپنا بانڈ چھوڑ دی ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر کیا آ جائے گا پوزیٹیو چارج بن جائے گا تو یہ آپ کا آتا ہے جی الیکٹرون کی یہاں پہ ہم شو کر رہے ہیں ریزونس اور الیکٹرون یہاں پہ ریزونیٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ کا ایک سمپل سا کانسپٹ بن جائے گا ویلنس بانڈ اپروچ کا کہ جو ویلنس الیکٹرونز ہیں وہ آپ کے کیا کریں گے ریزونیٹ کرتے رہتے ہیں اب اس میں یوں ہوتا ہے کہ جو ویکنٹ اور بٹال آپ کو نظر آ رہے ہیں مثلا جہاں پہ پوزیٹیو چارج آیا ہے نا پوزیٹیو چارج جہاں پہ آیا ہے اس کا مطلب وہ اور بٹال کیا ہو گئے ویکنٹ ہو گئے وہاں سے الیکٹرون نکل گیا اس نے اپنا بانڈ چھوڑ دیا وہ اور بٹال خالی ہو گئے جو اور بٹال ویکنٹ ہو جائیں گے وہ آپ کے کیا ہوں گے لو انرجی کے اور بٹال ہوں گے ٹھیک ہے جی وہ لو انرجی پہ چلے جائیں گے اور جتنے ویکنٹ اور بٹال زیادہ ہوں گے اتنے ریزوننس کے چانس زیادہ ہوں گے جتنے ریزوننس کے چانس زیادہ ہوں گے اتنی سٹیبلائزیشن زیادہ ہوتی ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ریزوننس جتنی زیادہ ہوگی اتنی چیز ٹیبل ہوتی ہے مثلا یہاں پہ دیکھیں ویکنڈ اور بٹال کتنے بنے ہیں ٹوٹل دو بنے پوزیٹیو ڈائیگرام جو آپ کے سامنے تھی دو طرح دو آپ نے بنائے ہیں ٹھیک آپ بنا سکتے ہیں اس کے چار پانچ بن جاتے ہیں اس کے اگر بنانے والا بندہ ہو تو بن جاتے ہیں اس کے بھی اگر غور کریں تھوڑا سا تو لیکن یہاں پہ اس نے کیا مینچن کی ہے دو ویکنڈ اور بٹال لیتھیم تھرڈ والے پہ ایک تو پوزیٹیو آیا پھر ایک اوپر والے سیکنڈ والے پہ پوزیٹیو آیا تو یہ جو دو اور بٹال تھے ٹھیک ہے جی یہ دو اور بٹال ویکنڈ تھے اس نے یہاں پہ یہ مینچن کرنے کوشش کی ویکنڈ اور بٹال ہوں گے لو انرجی پہ جتنے ویکنڈ اور بٹال ہوں گے اتنے الیکٹران کے ریزوننس کے چانس زیادہ ہوتے ہیں اس کی وجہ کہ الیکٹران کو کیا ضرورت ریزوننس کرنے کی الیکٹران ہمیشہ لو انرجی پہ رہنا پسند کرتے ہیں الیکٹران لو انرجی پہ جائیں گے جو ہی لو انرجی پہ جائیں گے تو جتنے ویکنڈ اور بٹال ان کو ملتے جائیں گے اتنے الیکٹران آگے جو ہے وہ ریزونیٹ کرتے جائیں گے اس کی وجہ سے سٹیبلائزیشن کے اندر جو ہے وہ فرق پڑتا ہے اور مولیکیول جو ہے وہ آپ کا سٹیبل ہوتا جاتا ہے تو اسی طرح جو آئینک سٹکچر کے اندر جو کنٹریبیوشن بنتی ہے ان چیزوں کی اسی سے ہم دیکھتے ہیں کہ بانڈ کتنا سٹینٹ ہوئے اور بانڈ کے اندر کتنی جو ہے وہ سٹینٹ آئی ہے تو یہ چیزیں بیسیکلی بانڈ کی سٹینٹ کو یہاں پہ ڈسکاس کرتی ہیں اس کے بعد جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میٹل کی جو سپیسیفک پراپرٹیز ہیں ان کو ہم اس کانسیپٹ سے ایکسپلین کر سکتے ہیں مثلاً الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی ہے میٹل کی وہ جو ہے وہ ایکسپلین ہو سکتی ہے کیونکہ جب آپ الیکٹریک فیلڈ لے کے آتے ہیں اس میٹل کو الیکٹریک فیلڈ میں لے کے جاتے ہیں تو اس کا جو پوزیٹیو چارج ہے جو کیتھوڈ یا نیگٹیو چارج جو کیتھوڈ آپ کا ہے جو آپ نے لیا ہے الیکٹریک فیلڈ اس میں کیتھوڈ بھی آئے گا اس میں انوڈ بھی آئے گا کیتھوڈ آپ کا ہوگا نیگٹیو چارج اور انوڈ آپ کا ہوگا پوزیٹیو چارج اب جو ہی آپ یہ الیکٹریک فیلڈ لے کے جائیں گے کسی میٹل کے پاس میٹل کے پوزیٹیو کیتھوڈ کی طرف باگیں گے اور میٹل کے جو نیگٹیو ہیں وہ آپ کے انوڈ کی طرف جو ہے وہ ٹریول کریں گے اور اپنے اندر ایک ایڈجیسٹمنٹ اور اپنے اندر ایک ری ارینجمنٹ لے کے آئیں گے تو یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی آ سکتی ہے چارج ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جا سکتے ہیں جو ٹریول کریں گے کرنٹ اس کے اندر جو ہے وہ جنریٹ ہو جائے گی تو اس کانسپٹ سے آپ جو ہے وہ بہتر طریقے سے الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی ایکسپلین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم میٹیلک بانڈ کی جو سٹینٹھ ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں نمبر آف ویلنس الیکٹرانز کو کہ نمبر آف ویلنس الیکٹرانز جو ہیں وہ کس طرح کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو جتنے زیادہ ویلنس الیکٹران کنٹریبیوٹ کریں گے اسی کے مطابق ہولڈ کرنے کی ابیلٹی بڑھے گی یعنی جتنے الیکٹرانز زیادہ ہوں گے اتنے ہی زیادہ بانڈنگ کے چانس ہوتے ہیں جتنی بانڈنگ زیادہ ہوگی اتنا ہی بانڈ کیا ہوتا ہے آپ کا سٹرانگ ہوتا ہے تو آپ اس سے دو چیزیں مینشن کر سکتے ہیں یہ تو تھا ایک جینرل سا اوورویو آپ کو دیا گیا ٹھیک ہے جی اب اس کو میں پوائنٹ وائز لے کے چلتا ہوں اب تھوڑا سا دھیان دیجئے گا کہ ہم اس کو کس طرح کرتے ہیں اگر یہ جو جنرل اوورویو دیا ہے اگر یہ کسی کو سمجھ نہیں آیا تو بیٹے بتائیں کیونکہ پوائنٹس آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہیں آنی بیٹے بولنے میسیج کر دیں کلیر ہے سب کو جی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا جی اچھا بیٹے اب پوائنٹس پہ آ جائیں پوائنٹس لکھنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے بشک آپ بک پہ بنا لیں یا آپ کاپی پہ لکھ لیں پوائنٹس پوائنٹس فوکس کرنے کی کوشش کریں بیلنس بانڈ اپروچ میں اس تھیری میں ہم کس چیز کو ڈسکس کر سکتے ہیں اس چیز میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی متیلک بانڈ ہوتا ہے اس کے اندر جو کوولنٹ کریکٹر ہے اس کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر کوولنٹ کریکٹر مائنر سا پریزنٹ ہوتا ہے that is the point number one یہ ایک assumption انہوں نے بنا لی کہ جو متیلک بانڈ ہوتے ہیں یا جو متیلک بانڈ سے کمپاؤنڈ بنتے ہیں ان کے اندر کوولنٹ کریکٹر کچھ نہ کچھ پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جی ایک تو چیز یہ آگئی دوسرا پوائنٹ اس کا یہ بن سکتا ہے کہ جو ویلس الیکٹران ہوتے ہیں کسی بھی ایٹم کے وہ دوسرے کے جو دوسرے ایٹمز ہیں ان کے ساتھ کوولنٹ بانڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ ان کے شیرنگ کا کانسپٹ بنتا ہے یہ ہو جائے گا آپ کا دوسرا پوائنٹ پہلے پوائنٹ میں آپ نے یہ ڈسکس کیا کہ جو متیلک بانڈ ہے یہ کوولنٹ کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ کوولنٹ کریکٹر ہوگا دوسرا آپ نے یہ دیکھا ویلس الیکٹران جو بھی ہیں وہ دوسرے یا نیئر بائے ایٹمز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں تھرہو کوولنٹ بانڈ یعنی ان کے ساتھ کوولنٹ بانڈ بناتے ہیں اس کے بعد تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو کوولنٹ بانڈ ہوگا وہ آپ کا لوکلائزڈ نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوگا ڈی لوکلائزڈ ہوگا اس کی اگزیمپل کیا آپ لے سکتے ہیں چار اگر آپ لیتے ہیں لیتھیم دو لیتھیم اوپر دو لیتھیم نیچے پہلے دو لیتھیمز کو آپ نمبر دے دیں وان ٹو کا نیچے والے دو سیکھو کو نمبر دے دیں وان ٹو کا پہلا بانڈ بنا لیتھیم ون لیتھیم ٹو کے درمیان دوسرا بانڈ بنا لیتھیم Thri اور لیتھیم dengan فور کے درمیان اب یہ بانڈ ڈی لوکلائزڈ ہوگا یہ بانڈ ریزونیٹ کرے گا اب پہلا اللیتھیم تیسرے لیتھیم کے ساتھ بانڈ بانائے گا اور دوسرا لیتھیم چوتھے لیتھیم کے ساتھ بانڈ بنائے گا دی longest this code is delete completamente bound یہ کیا چیز بن گئی آپ کی جی کوویلنٹ بانڈ کی ڈی لوکلائزیشن ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد اب یہ پوائنٹ نمبر فور جو آپ کا بنے گا وہ پوائنٹ نمبر فور یہ ہے اس چیز کو ہم ڈسکس کا سکتے ہیں سٹیبلائزیشن سے جتنی ریزوننس زیادہ ہوگی اتنی سٹیبلائزیشن زیادہ ہوتی ہے آپ نے کیا کیا پہلے آپ نے پہلے دوسرے کا بانڈ بنایا تیسرے چوتھے کا بانڈ بنایا ریزوننس میں آپ کس طرح لے کے جائیں گے پہلا دوسرا اور چوتھا ان کا بانڈ بنایا کیونکہ دوسرے نے پہلے اور چوتھے کو شیئر کی ہے اس لیے دوسرے کے اوپر نیگٹیو چار جائے گا تھرڈ والے نے بانڈ چھوڑ دی ہے تھرڈ والے پہ پوزیٹیو چار جائے گا ایز ایٹ اس ریزوننس مزید کریں پہلے کا تیسرے اور چوتھے کے ساتھ بانڈ بنائے تیسرے نے پہلے کو بھی اولڈ کیا ہوئے تیسرے نے چوتھے کو بھی اولڈ کیا ہوئے اس لیے تیسرے کے اوپر نیگٹیو چار جائے گا دوسرے نے اپنا بانڈ چھوڑا ہے دوسرے کے اوپر پوزیٹیو چار جا جائے گا ٹھیک ہو گیا جی یہ آپ کا پوائنٹ نمبر بن جائے گا فور پوائنٹ نمبر فائیو یہ ہے کہ کس طرح ہم ریسٹیبلائزیشن کو ڈیل کرتے ہیں اس نے کہا جی جو ویکنٹ آر بیٹالز ہوں گے وہ لو انرجی پہ چلے جاتے ہیں الیکٹرانز ہمیشہ لو انرجی ہی کو پریفر کرتے ہیں جب لو انرجی کو پریفر کریں گے الیکٹران ان لو آر بیٹالز میں ریزونیٹ کریں گے جتنی ریزونیس زیادہ ہوگی اتنی سٹیبلائزیشن زیادہ ہوتی ہے اور جتنی سٹیبلائزیشن زیادہ ہوگی اتنا بانڈ آپ کا کیا ہوگا سٹرانگ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ آپ کا آگیا پوائنٹ نمبر فائی پوائنٹ نمبر سکس ہے آپ دو کریکٹرسٹک اس کے مینشن کر سکتے ہیں الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی آپ اس کی جو ہے وہ ڈیل کر سکتے ہیں الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی آپ کس طرح اس کی ڈیل کر سکتے ہیں آپ نے اس کو میٹل کو لے کے جانا ہے الیکٹریک فیلڈ میں الیکٹریک فیلڈ میں دو طرح کی چیزیں ہیں کیتھوڈ ہے اور انوڈ ہے کیتھوڈ کے اوپر نیگیٹیو چارج ہے انوڈ کے اوپر پوزیٹیو چارج ہے اب انہوں نے ایک الیکٹرک فیلڈ بنایا ہوئے جو ہی آپ میٹل کو انٹر کریں گے میٹل کا پوزیٹیو کیتھوڈ کی طرف جائے گا اور میٹل کا نیگٹیو انوڈ کی طرف چلا جائے گا تو اب جب یہ الیکٹران ان کے ٹریول کر رہے ہوں گے جب ان کے چارجز ٹریول کریں گے آٹومیٹکلی الیکٹریکل کنڈکٹنس آپ ایزیلی ایکسپلین کر سکتے ہیں اور دوسری چیز جو آپ اس میں ایکسپلین کر سکتے ہیں جتنے ویلنس الیکٹرانز زیادہ ہوں گے اتنا بانڈ بنانے کے چانس زیادہ ہوں گے اور جتنے زیادہ بانڈ بنیں گے اتنا وہ میٹل کیا ہوگا آپ کا سٹرنٹھ میں جائے گا اور وہ مٹالک بانڈ کی سٹرنٹھ کو یہاں پہ منشن کریں گے تو یہ بیٹے ہے جی آپ کی ویلنس بانڈ اپروچ اور اسی کے ذریعے ہم اس کو جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں یہ دوسری تھیری ہے مٹالک بانڈ کے اکارڈنگ ٹھیک ہے یہ کلیر ہوگی ہے سب کو یہ ملی جی تو اس کے علاوہ بیٹے آپ کو جو میت کا میں نے بتایا تھا وہ چند بچوں نہیں مجھے بیچے ہیں پیسٹن سوال نہیں ہوئے آپ لوگوں سے میت کا جو کام دیا تھا فیزیکل کا جی بیٹے بتاؤ دو تین نہیں ہوئے وہ مجھے بتانا پھر آپ کون سے نہیں ہوئے مجھے بتانا پھر آپ کون